تو الو خائمی BM ایسے ایک اماغ نیو ویڈیوم بات کریں گے جب زاؤ آن پہ hasn پہلی بات لنکھ دوست میں ملتے ہیں اور یہ دونو اپن بات میں کب ملتے ہیں تو دیکھا جائے تو یہ ایک تفاہ پہلی بات نہیں ملتے یہ میں ایک تفاہ پہلی بات ملتے ہیں کیونگؤل پہلی بات جب یہ لوگ آز پر ملتے ہیں تو ایک دوسرے بات آز پر ملی کرتا ہے اور وہاں پر چلے جاتے ہیں لیکن جب دوسری بات ملتے ہیں پھر آپ اس میں بات بھی کرتے ہیں تو سٹوری کی شروعات ہوتی ہے بٹری ٹی ایچ کا انڈ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو زویاں لے نا وہ دو کیو کونٹیننٹس ہے نا گریٹ ٹاؤفرڈ ورلڈ میں جا رہا ہوتا ہے ایک بینئر کے ذریعے کیسے کہ ایک ترکے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ سپیس کو کریک کر کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر لنگ دوانگ بھی دوسری طرف نا گریٹ ٹاؤفرڈ ورلڈ اندر جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی دو اولتے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اس کی بیوی اور ایک ہوتی ہے لنگ دوانگ کی بینٹیون ٹیاں اور لنگ دوانگ جو اپر والے کونٹیننٹ میں جا رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے جو اس کی ایک اور بیوی بھی ہے اس کا نامہیں ہنگھ اوان ہنگ لیکن اچانک فرلنگ دوانگ سفر کرتے ہو ایک بہت زیادہ پارفور ہو رہا ہے محفوف ہوتا ہے اور وہ جب دوسری طرف دیکھتا ہے نا تو جو دوسری طرف ایک اور بندہ ہوتا ہے جو بلیک کپڑوں میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پھر یہ لینگ نگ کہتا ہے کہ اس کے اندر سے واقعے میں بہت خطرناک ہو رہا ہے اور وہ دونوں ایک دوسری دیکھ کر سمائل کرنے لگ جاتے ہیں اور اس بلیک کپڑے وارے آدمی کے ساتھ بھی دو عورتیں کھڑی ہوتی ہیں تو اس بات سے ہمیں یہ تو سمجھ جاگے کہ وہ زائے آنے لگ ہیں اور پھر زائے آنے لگ نگ لوگوں کو دیکھ کر سمائل کر کے اس کا ریپلائی کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسری طرف فرزارہ سنیچے کرتے ہیں اور وہ دونوں اسی بیریر کے اندر سے نکل جاتے ہیں اور گریٹ ٹھاوڑن ورلڈ کے اندر پہن جاتے ہیں الگ الگ جگہوں پر اور پھر اب ہم ہاں فین شیفٹ ہوگاں مو چین کی سٹوری پر جب مو چین ہوتا ہے وہ ایک منہ کمپیٹیشن میں ایسا لیا خڑا ہوتا ہے اور وہ کمپ اسی کی طرح ہی ارکتے کرتے ہیں اسی کی طرح ایک حبیث کلین ہے اور وہ جو بندہ آتے ہیں وہ ہیولنگ فورنگ جیلم پہ ہوتا ہے اور اب تک نا یہ جو لیول ہے نا یہ گریٹ ٹھاوڑن ورلڈ کا لاسٹ لیول ہے مگر اس لیول کے اندر پہ تین لیول اور آتے ہیں یعنی اس کا میڈیم لو اور ہائی لیکن جو اس لیول کا جو ہائی لیول ہے نا اس کو اب تک کسی نے بھی اچھیف نہیں کیا فیوائے دو بندوں کے ایک لنگ دونگ اور ایک زائے آن کے وہی اس ٹائم نا پورے گریٹ ٹھاوڑن ورلڈ میں سب سے زیادہ پاہرسول لوگ ہیں دونوں فیرف اور ان دونوں کے پاس نا اگر اپنے ایک لیول ہے جیسے زائے آن کے پاس نا اینڈلیس فائر ٹیوٹری ہے اور لنگ دونگ کے پاس نا مارشل ریلہ میں ہے واو آن کو فلیم ایمپلر کے نام سے گریٹ ٹھاوڑن ورلڈ میں جانا جاتا ہے اور لنگ دونگ کو مارشل اور سفٹر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر لیکن نا اس ٹائم نا جو مو چین ہوتا ہے نا اس کے فاتھ واو آن کی بیٹی ہوتی ہے اور ایک لنگ دونگ کی بھی بیٹی ہوتی ہے اور اس کے فاتھ ایک اور جو نائن نیدر بارڈ ہے نا جس کو آپ نے اب تک دیکھا ایک وہ بھی ہوتی ہے اور وہ جو فیڈ глین کا بندہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نینگ دونگ بہت ہی hill & talented ہے اس لیے نا وہ کہہ دا کہ میں نینگ دونگ کو مار دوں گا آج لیکن جو وہاں پھر نا جوهو آوان کی بیٹی ہوتی ہے نا وہ اس کے فاتھ لڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو نینگ دونگ کی بیٹی ہوتی وہ اس کے فاتھ لڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں نینگ دونگ کی بضعت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہیرنگ فرورنگ لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس کونٹیننٹ میں کیونکہ وہ اس کونٹیننٹ میں فیکنڈ نمبر پہ بہت زیادہ پارفول ہے اور اب بھی اس کے بچے ویان اور نینڈوں کے بچے بھی ترے پارفول نہیں ہیں اور نہ ہی اب بھی مو چاہنے ترے پارفول ہے اور وہ بند اپنی ایک چھوٹکی سے ہی ان فک کو ہار آ دیتا ہے اور وہ بھی نا جو ویان کی بیٹی ہوتی ہے نا اس پہ اٹیک کرنے کے لینا آگے بڑھ جاتا ہے لیکن تب ہی آسمان میں ایک بہت دار گرج ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آسمان کا جو سپیس ہوتا ہے وہ پھڑ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک ہیوی جوان رولر نکل کے باہر آتا ہے اور وہ یا ان کی بیٹی کے سامنے آ کر گیر جاتا ہے اور وہ جو اٹیک ہوتا ہے نا وہ ہیوی جوان رولر پہ لگتا ہے اور پھر سپیس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اچھا تو تم ماری اتنی حمد کام سے آ رہا ہے کہ تم میری بیٹی کو ہاتھ لگاؤ گے اور جیسے ہی لوگ یہ آواز سنتے ہیں وہ سب ڈر کے مارے ان کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے وہاں پر کیونکہ جو وہاں کا جو سپیس ہوتے ہیں بہت ہی بری طرح کام پر رہا ہوتے اس پاور سے اور پھر وہ آسمان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بہت ساری فلیم سے مل کے ایک نئے ہیومن سیگر کو بنا رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک تھوڑی دیر بعد وہ ساری فلیم مل کے ایک بندے کو بناتے ہیں جس کے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پھر ڈا رہی ہوتی ہے لہاں تک کہ وہ جو فاملوس کے ہیورنگ سورننگ ریلیم کے اب جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سر پڑھ رہا ہوتا ہے جو نینگ دونگ کی بیٹیو تھے وہ تو بہت زیادہ خوش میں سار جاتے ہیں اور وہاں ہفتہ بے زور سے بولتے گئے تھے اچھا تو یہ زوہ زوہ کے فادر ہے یہاں پھر زور سے بولتے گئے تھے کہ بورے فادر ہے یہ مجھے ہمیشہ تب بھی آتے ہیں جب اپنا بہت ہی ویڈا کریٹیکل مومنٹ ہو یہاں پھر زوہ یان دور سے کھڑا کے مسکرانے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ میں بہت ہی ویڈا مفروف کاموں میں علجا ہوا تھا اس پر ایک مجھے یہاں پہ آتا ہے ٹائم لگ گیا ہے یہاں پھر زوہ یان اس کے پاس آکے اس کے فر پر ہاتھ رکھتا ہے اور نیدر بارڈ اور جو لنگ دونگی جو بیٹی ہوتی ہے پھر اس کو بھی سلام کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گلے سے لگا لیتا ہے اور یہ دیکھ کر پھر وہ وہ نام مو جہاں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ ہے کیونکہ تم نے میری بیٹی کو بہت ہی دفعہ بچایا ہے اس فائٹ میں اس پر پہلے مو جہاں کچھ بولتا زوہ یان کہتا ہے کہ اب تمہارا ہم سے کھڑے ہوئے جو بس اب میں اس فائٹ کو خود ہی دیکھ لیگا اور پھر اس کی بیٹی گفتے پہ بولتی ہے کہ اوڑ مین ہار دا جاتا ہے اس لڑے کے اندر یہ اس ان کے زوہ یان مسکرانے لگ جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دو زوہ یان بھڈہ رہی ہے پھر اس کی بیٹی ایرم اس کو اس لیے بھڈہ بھلا رہی ہے کیونکہ زوہ یان عمر سو سالوں سے بھی زیادہ ہوئی ہے پھر صاحب یان عمر مسکرانے لگیجا تھا اور اس کو کہتا ہے تمہارا تمہارے کلائن کے اندر رینک ہے یای افہ ان کے جو افہ یان ق limeیا ہے جو بندہ ہوتا گوڑا قرؑ کے بولتا ہے کہ میں وہاں پر pawفت رینک کا بند ہوں اور کہتا ہے کیا کیوں تمہیں ہم سے ڈر لگ رہے ہیں یای افہ ان کا صاحب یان کی رہی ہی ہے کہتا ہے کہ میں نہیں در نہیں لگ رہا کیونکہ میں گھنتی بھول گیا تھا کہ میں نے کتنے تمہارے سفٹ رنگ کے بندوں کو مارا رہا ہے شاید پچاس سے اوپر بندیں مارا رہا ہے یہ اس ان کے او فروٹ کلائن کے بندے کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا اور کہتا ہے کہ اچھے تو تم ہی ہو جس نے ہماری اتنے سارے بندوں کو مارا ہوا ہے اور پھر وہ اپنا سب سے زیادہ پارفور اٹیک چارج کر لیتا ہے اور اس کو زوین کی طرف کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کے زوین کی اٹیک کو فیرف دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی ایک چھوٹکی بجاتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ویک والا اینگری بودھا لٹس ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس اینگری بودھا لٹس کا نام ہوتا ہے بودھا فیوری لٹس اور اس کو ایک ہلکہ اپنی اونگلی کا ٹپ کرتا ہے اور وہ اینگری بودھا لٹس اس کے اٹیک کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور وہاں پہ اچانک سے بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر جو زوین جو نیچے کھڑے ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس ٹیپنے سیکنڈ نمبر ایسا سے زیادہ پاہر سوٹ بتا ہوں کہتا ہے مانا کہ تمہارے لیول میرے سے اوپر ہے اور تمہارے پاہر سوٹ سے زیادہ ہے کہتا ہے لیکن تم مجھے اپنے ایک چھوٹے اٹیک سی طرح ازک بھی کیسے کر سکتے ہو اور پھر وہ اٹھ کے رہاں وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر زوز ہو کہتے ہیں کہ فاتر آپ سے یہاں سے بھاگنے کیوں دے رہے ہیں زوین جاتا کی ایسا سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور بھی وہ لینگ دونگ کی بیٹی ایسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے تھوڑی جائے نہیں ہوں مجھے پتہ اس کو آگے جگر کون پکڑنے والا ہے جو فیوڈ کلین کا جو بندہ ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے لینگ دونگ کی بیٹی کی طرف اور جہاں پر زوز ہو کھڑے وہاں پر جا رہا ہوتا ہے اور پھر سب لوگ اس فیگر کو دیکھتے کہ وہاں پر کون ہے اور وہاں پر بھی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا آ چکا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنا ہاتھ فور پر دباتا اور وہ بچتا جو ہوتا ہے فیوڈ کلین کا وہی پر مارا جاتا ہے جب لینگ دونگ کی بیٹی دیکھتی ہے کہ اس کا فادر یہاں پر آگے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ اچھل کے شلانگیاں مارنے لگ جاتے ہیں اور اپنے باپ کے پاس جا کر وہ گلے مل لیتی ہے اور جب لینگ دونگا جو گفتے آ چاہ رہا ہوتا ہے ایک ہی دب نرم ہو جاتا اور مسکرانے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ اچھا تو تم پھر گھر سے باپ گئی ہو کہتا ہے تمہاری ماں کو پر چال گیا رہا تو پھر میری بھی کلاف لگا دینے اور تمہاری بھی کلاف لگا دینے اور کہتا ہے بھی ایوہ فیم تمہیں بتا ہے تمہاری ماں گفتے کے کتنی ویدہ تیز ہے یہ فنگر اس کی بیٹی ہی مسکرانے لگ جاتی ہے اور پھر لینگ دونگا مو چینل کی طرف دیکھتا اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ تم نے میری بیٹی کی بہت ہی ویدہ ہیلپ کی ہے اور پھر پیچھے پیدا ایک اور آواز آتی ہے جو کہتا ہے کہ برادر لینگ دونگ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تم نے ہی ہمارے بچوں کی بہت ہی ویدہ ہیلپ کی ہے یہ پھر دیکھ کر لینگ دونگ پیچھے موڑ جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زو یا انتر کی نیچے آگیا اور وہ دونوں آپ اس میں گلے ملتے ہیں اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ سے ملکے بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت ہی عرض ہوگیا ہم نے آپ اس میں نہیں ملے یہ فنگر وہ دونوں وہ زور سے ہفنے لگ جاتے ہیں پاگل ہو گی طرح اور پھر وہ آپ اس میں بہت ہی زیادہ باتیں کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اینجو زو یا انتر وہ کہتے ہیں کہ اب میرے جانے کا وقت ہوگیا ہے اور وہاں وہاں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب تم بھی واپس چلو اور تو تمہیں ماں کو پتہ چل کے نا میں اس پار تمہیں واپس یہ کر نہیں آیا تو وہ مجھے بھی کلیان کے انتر نہیں گھسنے دے گی یہ فنگر وہاں وہاں ناں وہاں یا ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی ہے اور خوشی سے اس کو گلے میں یہ لگ جاتی ہے اور پھر لنگ نو میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو بھائی جو حالت ہے میری حالت بڑکل ایسی ہے اگر میں تمہیں لے کرنا گیا تو اس پار میری بیٹی بھی مجھے کلیان کے دنگ اس نے دے گی اور وہاں بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن پھر ایسے تمہیں بہت ہی ویدہ میری بیٹی ہی مدد کیا انگر میں تمہیں ایسے ہی آج چلا جاؤنا خالی ہاتھ تو مجھے لگتا ہے میری بیٹی بھی مجھ سے نراض ہو جائے گی تو وہ موچین کو اپنی فی ایم کرنا ایک کلسٹر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی تم بہت زیادہ خطریاں ہو تو اس کو تباہ کر دینا یعنی اس کو ڈیسٹروئے کر دینا اور اسی وقت میں تمہیں مدد کرنے وہاں پر آ جاؤں گا اور کہہ کر وہاں سے سپیس کو پھاڑ دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر جو لنگ لوگتا ہے وہی موچین کو دیکھ کر کہتا ہے تم نہیں میری بیٹی بہت زیادہ مدد کیا اگر میں بھی آر یہاں چلا گیا میری بیٹی مجھے گھر زائے کے بہت تنگ کرے گی اس لئے وہ بھی موچین کو ایک تلسمان دے رہے تھا اور کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو بس اس تلسمان کو ایکٹیویٹ کر دینا اور میں اسی وقت وہاں پر آ جاؤں گا اور پھر موچین ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہاں ہی پر ہماری اپسوڈ ختم ہو جاتا ہے دیگر آپ اس کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتا ہے اسے جلد سے جلد کومنٹ کریں اور میں آگلا پارٹ اس پر بناؤں گا جب نہ موچین انہا وہ خطرے میں ہوتا ہے وہ ضعویان کو بلاتا ہے اس کا کلسٹر جو دیا ہوتا ہے اس کو تباہ کر کر ضعویان کو بلالے دوں وہاں پر وہ فیلم بہت زیادہ کمال کا ہوگا لیکن تب تک یہ آپ لوگ اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگنے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اور جو ویڈیو کو لائک بھی کرنے مامل تو عافق بالکل نیو ویڈیو مطب تک یہ آپ لوگ اپنا خیار رکھیں